دیکھئے موت اور جدائی کے صبر کے بعد سب سے بڑا صبر دوسروں کے تانوں کا ہے باتوں کا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اور ہر نیک انسان کو اپنے قرب والے مقرب بندے کو یہ صبر کا حکم دیا سورہ ساد، سورہ طاہا، سورہ مزمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کیجئے اس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں صبر کیجئے ان تانوں پر جو یہ کافر دیتے ہیں اور عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنے والوں کو ہمیشہ یہ فیز کرنا پڑے گا کرنا پڑتا ہے کیا وہ انبیاء ہیں کیا وہ ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ ہیں کہ آپ جب کبھی اچھی بات کرنے کے لئے نکلتے ہیں مخالفتیں شیطان سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور مخالفتیں ایک ساتھ ایک اچھی ہوتی ہیں تانہ زنی شروع ہوتی ہے سورہ والی آسر میں بھی اسی کا ذکر ہے اور آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ بار بار انہیں فرما دے تھے کہ دلگیر نہ ہوں دلبرداشتہ نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے کہ اپنی کمر ہی توڑ ڈالیں گے کہ اپنی جان ہی لے لیں گے آپ کتنا سہیں گے کتنا کڑھیں گے کتنا دکھیں گے آپ کی ایک ایک بات کا آپ کے صبر کا اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے اور آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں کیا کہا تو یہ نتیجے میں اس صبر کے اور جنت میں صبر کے نام سے ایک پوری جنت ہے یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو صبر کرتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ صابرین کے لیے اس سے پہلے کہ حساب قیامت کے دن شروع ہو صابرین کے لیے اعلان ہو جائے گا کہ وہ بغیر حساب کے سائٹ پہ ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ صبر کیا ہے موت پہ اپنوں کی جدائی پہ صحت پہ مال پہ اولاد پہ لوگوں کے باتوں تانوں پہ یہ چاروں پانچوں قسم کے صبر ہیں صحیح اب آپ نے جس میں موت والا صبر کہا تو اس میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث بخاری کی کہ اگر میں کسی بندے سے اس کا پیارہ لے لوں اور وہ سباب کا یقین کرتے ہوئے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن روئیے بڑا ادمی مر جائے اخبار میں سرکی لگتی ہے کہ جی قدرت نے ہم سے ناگہانی طور پر ایسا شخص چھین لیا اور بڑی ہی سختی کی قدرت نے کہ جس وقت ہمیں اس شخص کی بہت ضرورت تھی اس کو تازیتی کلمات اس طرح کہے جاتے ہیں پھر خدا را خاصتہ اولاد جم مر جاتی ہے شوہر جم مر جاتا ہے کسی کا بچہ مر جائے چاہے وہ دنیا میں آ چکا ہو یا دنیا میں آنے والا ہو دونوں صورتوں میں کیا جر ہوگا بچے کے بارے میں حدیث میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نابالک بچہ چھوٹا بچہ اگر کسی کا مر جاتا ہے تو وہ جہنم اور اپنے ماں باپ کے بیچ آڑ بن جاتا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی وہ ماں باپ جن پر کے جہنم واجب ہو چکی ہو اس بچے کی وجہ سے انہیں اس میں جانے سے نہیں دیتے یعنی بچہ روک لیتا ہے پیرنٹس کو اپنی جہنم میں جانے سے یہ اس سے بڑا عجر کیا ہوگا کہ وہ بچہ آپ کے لئے جنت کی کنجی بن گیا کیا بچہ ہے اب یہ تو بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کی یہ اٹیجمنٹ ہے کہ آپ نے اسے پیدا کیا ہے اور ابھی وہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہا ہے یا کچھ سال والدین تو اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں صحیح اور یہ والا صبر جو موت کا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت تکلیفتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابراہیم کی موت پر روتے دیکھا تو حضرت ابوبکر نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں یعنی انہیں لگا کہ صبر نہیں ہو رہا تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ جدائی بہت بہت تکلیف دے چیز ہے اور آنسو اللہ تعالی نے منع نہیں فرمائے ہیں آنسو کا منع نہیں ہے آپ خاموشی سے آنسو بہائیں وہ آنکھوں سے اندر بھی بہتے ہیں باہر بھی بہتے ہیں جب آپ کا دل دکھی ہے تو دل بھی رو رہا ہوتا ہے آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں یہ جدائی کا غم معمولی بات نہیں ہے لیکن اس لمحے یہ کہنا جیسے کہ ابھی آپ نے تازیتی کریمات کے نام سے جو باتیں کہیں وہ اللہ تعالی کی قدرت سے ٹکرانے والی باتیں ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ کل نفس انضائقت الموت جو آیا ہے اس کو جانا ہے موت کا ضائقہ چکنا ہے تو یہ دکھ ضرور ہے غم ضرور ہے اس غم پہ عجر لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ کہیں اور دل کو یہ کہہ کے ڈھارز دیں کہ اللہ رب العزت مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیا بات ہے اگر اس نے میرا سہارا لیا ہے تو وہ خود بہترین سہارا ہے اگر اس نے اولاد لی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نعم البدل ہوگا کیا بات ہے ماں باپ لیے ہیں تو وہ ستر ماں کی ماں خود ہے صحیح شوہر لیا ہے تو وہ خود بہترین سہارا ہے وہ مجھے دھکے کھانے چھوڑے گا نہیں میرا ساتھ وہ خود دے گا اگر آپ کو یہ یقین ہو اور پھر آپ آنسو بھی بہا لیں تو بھی صبر ہے تو بھی عجر ہے وہ خلاف شرع نہیں آنسو وہ خلاف شرع نہیں نہیں ہے دیکھیں یہ آنسو بھی میں نے کہا یہ تو دل بھی رو رہا ہے آنسو اندھر بھی گرتے ہیں آنسو باہر بھی گرتے ہیں لیکن یہ کپڑے پھاڑنا یہ بین کرنا یہ واویلہ کرنا تمانچیں مارنا تمانچیں مارنا اور عجیب و غریب پس سے کچھ لوگ تو ہائر کر لیتے ہیں لوگ وہ ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں اور ساتھ میں مطلب گا گا کے وہ اس آدمی کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے مزاک اڑاتے ہیں اس مردے کا جس پر کہ بین کیا جا رہا ہو لوگ جس پر بین کر رہے ہوں کہ ہائے تو ایسے تھا ہائے تو ویسے تھا ہائے تو مر گیا ہائے کیا ہو گیا فرشتے اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور مردہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مزاک اڑایا جا رہا ہے تو یہ اس روح کو بھی تکلیف پہنچانے والی بات ہے اور اسے آپ کو صبر نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنے سے صبر آ جائے گا جیسے غصہ کنٹرول کرنے سے غصہ دبتا ہے اس کو نکالنے سے وہ بڑھتا ہے ایسے واویلہ کرنے سے صبر گھٹتا ہے صبر آتا نہیں ہے اندر روکیں گے تو کم ہوگا اسے پر رول کریں گے تو روکے گا